ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں وہاں سے میں نے کھدائی کیے ساری پانی کو راستہ دیئے ایسے راستے چاک کریں جی گاؤں کے ہوئے 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 گرنے والا تھا جواد یہ گر رہے ہیں سارے ایستہ ایستہ کٹاؤ کر رہا ہے پانی نا کیونکہ اس جگہ پہ بہت گہرا کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی زمان میں رکھیں جی آمین سما آمین مون سون سیزن کا دوسرا دن ماشاء اللہ لیکن کسان کو اس بارش میں بھی جو ہے نا سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے کھالا صفائی موہم جو ہے نا وہ چل رہی ہے یہ چیک کریں پورے کھالے کی جو ہے نا وہاں سے وہ نہر سے شروع کیا ہوئے یہ صبح صبح جو ہے نا آ جاتے ہیں بارش بھی ہو رہی تھی تو بھی جو ہے نا یہ لوگ لگے رہے ہیں یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تین چار ویلیج والے جو ہے نا جائن سکٹھے ہو کے تو جن جن کا پانی اس راستے سے جا رہا ہوتا ہے وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں زمینوں والے تو وہ جو ہے نا پھر یہ صفائی موہم میں حصہ لیتے ہیں میں خود تو نہیں کر سکتا ان کے ساتھ یہ تو خیر میں نے جو ہے نا اپنی جگہ پہ بندہ دیا ہوا تھا تو ابھی تھوڑی دیر ہوئے جی یہاں سے فارغ ہوئے باقی جو ہے نا اس طرف کی صفائی ہم نے پہلے کرا دی تھی لیکن چیک کریں ایک مہینہ پہلے کرائی تھی لیکن پھر سے جو ہے نا وہی حال ہو گیا ساری جھاڑییں وڑییں جو اوپر پھر یہ پانی کو راستہ نہیں دیتی ہیں اب یہ صفائی جو ہے نا جی دو دن میں جو ہے نا نہر سے لے کر تو وہ وہاں تک ابھی جو ہے نا کی ہے اور بندے کل بھی تقریبا چھ ساتھ جو کل آئے تھے وہ آج نہیں تھے اور آج جو تھے وہ دوسرے اور بندے تھے ہمارا بندہ کل بھی کام کر رہا تھا اور آج بھی کیا یہ چیک کر یہ وہ ابھی یہاں تک ہے نا اور یہ تقریبا سے تقریبا دو کلومیٹر تقریبا کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہاں سے نکلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے لیڑ سے دو کلومیٹر کا یہ گورنمنٹ کا کھالا ہے تو آج یہاں پر ہے اب صبح سے یہاں سے پھر شروع ہوں گے اور وہ جہاں تک جا سکیں گے وہاں تک جائیں گے اس کے کافی سارے فائدے بھی ہیں پانی بالکل کھلے طریقے سے اوپن طریقے سے جو ہے نا گزرتا ہے اور جہاں پر ایسے ٹوٹا ہوا جگہ ہوتی ہے کھالے کی تو اگر یہ نہ کھدائی کیا ہوا ہو تو پھر ان جگہوں سے جو ہے نا پانی لیک ہونے کا جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے بچپن تھا ہمارا تو یہ کھالا جو ہے نا یہ بالکل کچھا ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے نا خیر گورنمنٹ کو احساس آیا آج سے تقریبا کوئی ساتھ آٹھ دس سال پہلے تقریبا تو جو ہے نا اس کو پکا کیا گیا تھا یہ پورا پکا ہے لیکن نہر بند کر دی گئی تھی پھر تو ابھی شکر ہے کہ نہر بھی جو ہے نا وہ بھی آ گئی ہے اور کھالے کی جو صفائی موہے میں وہ بھی شروع ہے جی اللہ پاک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے آمین سبح آمین اور سب سے بڑی ایک اور جو ہے نا آپ سب کے ساتھ خوش خبری اور گوڈ نیوز جو ہے نا وہ بھی شیئر کرتا چلو الحمدللہ سے ہمارا یہ جو کھیت تھا جنتر کا یہ بھی تقریبا سمجھ لیں کہ سیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں کوئی یہاں سے کٹ رہا ہے یہ ایک بندے کو نہیں دیا ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں نے جو ہے نا یہ ہم سے خریدا ہے کسی نے دس مر لے کسی نے پانچ مر لے اور دیکھیں یہاں سے بھی کٹ گیا اس طرف سے بھی کٹتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی ہائٹ چک کریں کافی بڑا ہو گیا تقریبا امید ہے کہ دس پندرہ دن میں جو ہے نا یہ کھیت ہمارا خالی ہو جائے گا اور ہمارا جو چاول کا آہ پروسیجر ہے وہ انشاء اللہ سے اس زمین میں بھی ہم لگائیں گے اللہ کیونکہ پندرہ سے بیس دن جو ہے نا ابھی چاولوں کو اور بھی دے رہے ہیں پرنہ اس کو لے کے جو ہے نا میں کافی زیادہ پریشان تھا کہ اگر یہ نہ بکا اور یہ زمین خالی نہ ہوئی تو ہمارا چاولوں کا جو ہے نا صرف وہی ایک ہی کھیت ہوگا خیر اللہ کا شکر ہے جی کہ جو جو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں ایک کر ایک جو ہے نا گھاک وہ نہیں آیا اور بارش کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے اس میں کافی سارا جو ہے نا یہ دیکھیں نا آپ ادھر ادھر بھی ہو گیا اور یہ پتے جو ہے نا گرنا شروع ہو جاتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم چلو چلو شباش موسم انجوائے ہو گیا کل سے انجوائے مینٹ ہو رہی ہے تمہاری اممہ گھا ہے کیا بنا رہی ہے آلو بنا رہی ہے جی وعدہ پورا کر دیا ہے بیگم صاحبہ نے پچھلے ویلوگ میں جیسے کہا تھا نا کہ پکوڑے جہاں بنا کے کھلاؤں گی آج میں نے بھاگنے بھی نہیں دیا میں نے کہا آج بھلے موسم دھوپ بھی نکل آئے نا تم نے پکوڑے بنا کے کھلانے لازمی ہے کون سے والے بنا ہوگی مرants word ships آج میں نے پکوڑے ہنے مرینین کے دامiend Laser اسلام لیکنوں میرا پیارے بین بھائی میاں بھی کیا حال ہے ھٹک ٹک ٹکک کے لیے سے ہیں اسے مار RED کیوں نے چیز چیکتی ہے تم نے ہے وہ وہ دیکھو ذرا حسوند ہے اتا ہے تم نے اپنا صح VIS ا گھر بنا لیا ہے انہía ڈا رہی ہا اس میں نے آ رو والے نا الہاب مطلب کچوری والا سموسا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کچوری والا پکوڑا وہی کچوری والا پکوڑا یا سموسا یا جو بھی ہے بیگم صاحبہ نے تھوڑے دیر پہلے مجھے بھیجا کہ شہر جاؤ پالک لے کے آپ پکوڑوں میں پالک ڈالنی ہے میں نے کہا بیگم صاحبہ ہمارے سٹاپ سے جو ہے نا اس موسم میں کوئی سبزی بھی مل جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت اور بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ سبزی مل گئی ہے کیونکہ راستے ہو جاتے ہیں خراب اور گاؤں کے لوگ وہ شہر کی طرف جا نہیں سکتے اور جو منڈی ہیں وہ پھر ایک منڈی اس طرف لگتی ہے بڑی سبزی کی اور ایک منڈی اس طرف لگتی ہے بڑی خیر جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے تو لے کے آ جاتے ہیں لیکن ہمارا روڈ تک جانا بھی سمجھ لیں کہ خطرے سے خالی نہیں ہے ابھی جو ہے نا نہر کم ہے آپ کو بتاتا ہے نہر ہمارے لیے بہت زیادہ خطرہ بن گئی ہے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے بہت بڑا ہماری گاڑی کا راستہ ختم ہو گئی راستہ بالکل ختم ہو گئی ابھی میں نے سٹاپ پہ جانا ہے تھوڑا سا کام ہے تو میں ابھی جو ہے نا چال کے آپ کو نہر دکھاتا ہوں اگلے دن ہم جب گاڑی میں ڈرائیو کر کے جا رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی آپ کو دکھایا تھا لیکن ابھی جو ہے نا بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے اب ہم گاڑی کار باہر لے کے نہیں جا سکتے اب کوئی دوسرا راستہ دیکھنا پڑے گا دوسرا راستہ ہے اس طرف سے اگر ہم ایسے جائیں ایسے جا کے ایسے جا کے ایسے ایسے کوشش کریں کہ راستہ تو کہیں نہ کہیں سے تو نکالنا تو ہے ورنہ بائک پہ آنا جانا ہوگا بائک پہ لیکن پھر جب کہیں باہر گئے کہیں ادھر ادھر گئے تو پھر ہاں نہیں وہ تو بائک پہ نہیں جاتی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی جیسے لمبا بھی جانا ہے کہیں تو پھر ہم کون سا راستہ استعمال کر کے نکلیں گے ابھی جی چلتا ہوں آپ کو نہر کی سیچویشن بیچہ سکھاتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا بلکل ہی دونوں سائیڈیں ختم ہو گئی ہیں ابھی چلو سوری ابھی چلتا ہوں میں سٹاپ پہ تھوڑا سا کام ہے مجھے نہر کا بھی جائزہ کر لیتا ہوں پالک دیکھ لینا پالک ابھی تو دیکھ کے آیا تھا تھوڑا دیر پہلے نہیں ملی تو ابھی کہاں سے ابھی انہوں نے پیدا کر لی ہوگی دیکھیں جی میں کہہ تو رہا ہوں کہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں نہیں ملی تو ابھی پیدا تھوڑی کر لی ہوگی چلو میں دیکھتا ہوں اگر مل جاتی ہے تو میں یوں گیا اور یوں آیا مشین دکھانی تھی نا کارک کمنٹس بھی دیکھیں کہ احمد بھائی ہمیں رابیہ جب کارٹری اور سبزی اور غردوں میں دکھانا ضرور کہ یہ کٹنگ کیسے کرتی ہے تو پھر چلو پھر پہلے تمہاری مشین کے جو ہے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر چہار نکلتے ہیں چلو دکھاؤ ہو گئے شٹنگ اب اس کی چال تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ چپس پہ ہوئی ہے اس کی چال بنا رہی ہے چپس والی بنا ہو درہا یہ دیکھیں یہ باکھوں پہ اور اس پہ گھور کرنا اس پہ یہ چیز پہ گھور کرنا چھوڑیوں پہ نہیں یہ پلاسٹک پہ یہ دیکھیں یہ آگے کیسے جا رہے ہیں موگ کر رہا وہ دیکھیں اب یہ چپس پہ آگئی اب اس کو لگ کر دیا چلو ابھی یہ ادھر لگ گیا ٹھیک ہے اچھا جی اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ چپک جاتی ہے پتھر پہ بھی چپک جاتی ہے شیشے پہ ٹیپل پہ چلو اس میں لگ کرو پہلے کیا کاٹ رہی ہو پہلے کیا کاٹ رہی ہو پہلے آلو کاٹ جا لکھاتی پہلے آلو کاٹ جا لکھاتی نا ہاں رہے نا ایک منٹ یہ پہلے جو گلو ہویا پہلے اس لئے پہ سال رہی ہے یہ مشین اس کا کوئی فکس کرنے کی جگہ ہوگی نا بیگم نہیں فکس کرنے کی جگہ نہیں یہ یہ ہوتا ہے ابھی تم نے پیاس کی چال پہ رکھا ہوا ہے ہم اچھا اب یہ تھال میں رکھو گیا صحیح ہو گیا اب یہ تھال میں ہی کٹھ لو اب میں کیسے دکھاؤں کہ کٹنگ کیسے ہو رہی ہے اس سے اچھا ہے کہ بندہ ہاتھ سا ہی کٹ لے جتنی ہم نے اس کی تاریخیں کی ہیں اتنی دیر میں تو کٹ بھی جاتے میں رکھ بھی گیا ہوں میں نے کہا پہلے یہ دکھا دوں کہ کیسے کٹنگ کرتا ہے یہ پیاس تو ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے اس کے اندر ابھی دیکھیں پیاس کو کٹتے ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں اب آلو کٹو آلو پیاس کٹو آلو کٹو میں نے مشین کو ہی کرای یہ میں نے کہا ہاتھ ہوتا لگے اب بہنے کہیں گے یہ سلاحسنی کپا کپا چپس چپس ٹائپ کٹا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ کیا بات کیا بات ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں منٹوں کا کام سکنٹوں میں یہ دیکھیں یہ سلاحسنی کپا اچھا ویسے یہ گول لگ رہے ہیں دیکھو نا جیسے گول کٹنگ کی ہو دیکھو جی بلکل اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ایکول کٹتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چپس کی طرح کٹا ہوا یہ جائے کریں کیا بات ہے جی پھر کہیں کہ یہاں پر رابیہ ایڈروٹائز چل رہی ہے ایڈروٹائز یہ ہے نہیں میں نے دکھائی تھی نا ریڈیو میں تو کاف سرک کمنٹ سے کہ احمد بھائی جب رابیہ سبزی وغیرہ کٹ رہی ہو تو آپ اس کو ذرا ایک دفعہ چلتے ہوئے دکھائیے گا کیونکہ شاید ایڈ وغیرہ انہوں نے بھی دیکھے ہوئے یہ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے آپ گھنٹوں کا کام منٹر ہوئی ہے چلے دی ماشاءاللہ اب میں جاؤں ساری چیزیں اسی میں کٹ دیئے ماشاءاللہ سبزی وغیرہ میں نے اس دن گو بھی کے بڑے بڑے پول کٹ کے اس کے اندر رکھی گو بھی اور اتنی مزے دار ملی اور گو بھی اتنی بڑی کٹی لی بہت زر میں ہو کے آجاتا ہوں ہو کر آجاتا ہوں باستے چک کریں جی گاؤں کے گرنے والا جواد ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں جی نہر ابھی آپ کو یہاں پر رکھیں اس کا پورا جائزہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے اب کتنا خطرہ بن چکی ہے اللہ وکبر یہ چیک کریں جی پہلے ادھر سے ٹیوب ویل نے جو ہے نا اٹھایا اب یہ دیکھیں پانی یہ نیچے کی طرف آیا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا جگہ بالکل پولی ہو گئی ہے ایک تو یہ جگہ ہے جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا پھر یہ آگے والی جگہ ساری خراب ہو گئی یہ چیک کریں یہ دیکھیں اب یہاں پر گاڑی جو ہے ہماری ایک ٹائر ادھر آتا ہے اور ایک ٹائر ادھر آتا ہے یہ راستہ بلکل چھوٹا ہو گیا اور مین جو ہے نا یہاں پر آپ کو بیٹا ادھر ہو کے چلو اے ڈٹھے آنکھیں جانتے ویچ وانچ بم سے دیتا لے کتنا جھکا ہے یہ چیک کریں یہ یہاں سے کٹاؤ یہ دیکھیں یہ ابھی کٹاؤ ہوا ہے یہ درخت بھی گیا بھی اور یہ کٹاؤ سارا کو دکھانے کوشش کرتا ہوں کہ کتنا کٹاؤ جو ہے نا پانی کر چکا ہے یہ دیکھ یہ اندر سے جو ہے نا سارا کٹاؤ کر رہا ہے اس طرف اس طرف اتنا خطرہ نہیں بنا جتنا اس طرف جو ہے نا خطرہ بن گیا یہ چیک کریں ہاں اگر یہ خدا نہ خاصتہ یہاں سے پانی نکل بھی گیا تو یہ سارے ویلیجز جو ہے نا سارے ڈوب جائیں گے کچھ انہوں نے راستہ خراب کیا اب یہاں سے اس جگہ سے گاڑی کا نکلنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل اور عذاب بن گیا یہ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا عذاب بنا دیا انہوں نے اس جگہ پہ جو کھڑا تھا اس کھڑے میں سے ریت نکالی گئی تھی میں لڑا ہوں جا کے تو یہ ختم کرایا سارا نا ورنہ یہ دیکھیں یہ درخت کو اگر ایسے ہلکا سب یہ ایسے کرے نا تو یہ گر جائے گا کیونکہ یہ یہاں سے پورا کٹاؤ ہو گیا سارا پانی نیچے سے سارا کٹاؤ کر رہا سارا جوال صاحب اب گاڑی نہیں آسکتی کار یا اللہ کو یہ ایسا مسیحہ بھیج دے کہ یہ جو راستہ ہے ہمارا اس کو کلیر کریں اب میری بیگم کہہ رہی ہے کہ اس جگہ پہ پل بن جائے نا تو ہم وہ اس طرف سے چلا جائے کریں گے لیکن وہ پل بنائے گا کون گورنمنٹ بنائے گی گورنمنٹ بنیا ہے راستے خراب کریں بڑے سے کی تو کس کو وہ تو کہیں گے نا کہ ہم نے تو وہ بنا کے دیئے بس اللہ کرے کوئی آ جائے بنا دے چلو بیٹا بس اب ٹو آر پہ بھی جو ہے نا جوال صاحب جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوگا نا تو ہم بائیک پہ جائیں گے بائیک کے علاوہ ہم نہیں جا سکتے چلو ہٹو تم میں کسی کلاؤں گا آگے راستے سارے خراب ہوئے پڑے میں ابھی آپ کو پکی راستے دکھاتا ہوں جو جو ہمارے گاؤں کی وی آئی پی روڈز ہیں چلو بیٹھو چلے یہ ہمارے گاؤں کی پکی روڈ ہے جی جو کہ شہر سے جو ہے نا ٹچ کراتی ہے ہمارے دو تین ویلیجز کو اس کا بھی حال چیک کریں انٹے ساری لوگ نکال نکال کے اپنے گھروں میں لے گئے اپنے اپنے گھر جا کے بنا یہ نہیں دیکھا کہ ہم راستہ خراب کر رہے ہیں یا کچھ ہے یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں سے آپ کو انٹے نکلی وی نظر آ رہی ہیں یہ ساری لوگ اٹھا کے تو اپنے گھروں میں لے گئے ہیں جورمنٹ بھی کرے تو کیا کرے وہ بنا کے دے دیتی ہے پھر لوگ انٹے نکال نکال کے تو اپنے گھر بنا لیتے ہیں یہ چیک کریں پہلے آپ کو دکھاتا کرنے سے دکھایا کرنے سے یہ والا پول یہ والا پول وہاں آگے انہوں نے اور کھوتا ہوا ہے یہ راستہ ہیں یہ چیک کریں یہ ہمارے گھاؤں کے پکے روڑز ہیں اور ٹوار کا تو ہم نے سمجھ لے کہ دل سے کیا ذہن سے بھی نکال دیا کہ ہم لوگوں نے ٹوار پہ جانا ہے کیونکہ نادران ایریاز وہ سارے یہاں سے بھی زیادہ خراب ہوئے پڑے اور پھر موسم بھی آپ سب کو پتا ہے کہ مونسون کا ہے پھر بچوں کے سکول بھی کھلنے والے ہیں تو ہم نے ٹوار والا جو ذہن تھا وہ ذہن ذہن دل سے بھی یا ذہن کے وہم و گمان سے بھی ہم نے نکال کے دور پھیک دیا کہ ہم لوگ ٹوار پہ جائیں گے ہم لوگ نہیں جائیں گے حالانکہ میرا اور نواز بھائی کا پلان بنا تھا کہ ہم دونوں اکیلے جائیں گے اور وہ بھی بائک پر لیکن میرے پاس بائک نہیں ہے تو میں نے جو ہے نواز بھائی میں نے ایک دوست کو کال کی کہ ون ٹو فائف جو ہے نا مجھے دے دو لیکن ون ٹو فائف بھی نہیں ملا تو اس لئے ٹوار پہ جانا کینسل سے بھی ڈبل کینسل یہ پکوڑا کا مسالہ بن رہے چاہا ہانڈی بن رہی ہے پیدر چڑھایا ہے دال چنے کی میرا دو تین دن سے دل کر رہا ہے کہ چنے کی دال جانا وہ کھائی جائے بیگم صاحبہ نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا پھر اس کو جانا تھوڑا سا ککر کر رہی ہیں کیونکہ میں نے لیٹ کہا تا بیگم صاحبہ سے کے جو ہے نا چنے کی دال میں تو سمجھا کہ شہر جا رہا ہوں شہر سے واپسی آنگا اور پکوڑے پیار ہوں گے تیار نا اچھا میں نے نا پیان سے قیمت کتنا بریقت ہے اچھا میں نے نا ابھی بہن بھائیوں کے ساتھ نا نہر والی وہ سائٹ ساری شیئر کیے اب ہمارے پاس صرف دو آپشن دیں یا تو یا تو ہم کسی طریقے سے مشکل کر کے اوکھا سوکھا ہو کے گاڑی جو ہے نا سٹاپ تک پہنچا ہے وہاں پر ایک دکان کرائے پہ لیں جہاں پر گاڑی کھڑی ہو اس کا شٹر بند کر دیں جب جانا ہو یہاں سے بائیک پہ بیٹھیں وہاں پہنچیں وہاں سے گاڑی نکالیں اور اپنے سفر پہ نکالیں یاد ہے اسٹاپ پہ تالے ٹوٹے تھے یا پھر ایک اور آپشن ہے جیسے یہ میرے کزن کے پاس گاڑی تھی نا تو وہ پتہ ہے کیا کرتا تھا جب ایسے راستے وغیرہ خراب ہوا کرتے تھے نا تو یہ برابر والے جو ہمارے ہمسائے ہیں نا نہر کے اس طرف والے ان کے گھر میں کھڑی کرتے تھا تھا اور اوپر کپڑا ڈال دیتا تھا یا تو یہ آپشن ہے ہمارے پاس اور مجھ سے ملا بھی ہے راستے میں مجھے کہا بھی ہے کہ گاڑی ابھی نکالنا نہیں اگر نکالو بھی صحیح تو میرے گھر کھڑی کرنا پھر وہاں سے جب بھی جانا وہ لے کے چلے اب تیسرا اوپشن ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے مین اوپشن ہے کہ ہم یہ گاؤں ہی چھوڑ دیں آپ ایسے کرو گاؤں چھوڑ دو نہیں یہ گاڑی ہم اپنے مامو کی طرف کھڑی مامو کی طرف اس سے تو بہتر ہمارے گھر میں کھڑی کی ہوئی ہیں مامو کا گھر نیر کے اس طرف ہے نہیں نا یہاں سے مامو کی طرف مامو کی طرف سے وہ یوں نکلیں گے یوں نکلتے ہوئے پھر یوں وہ راستہ صحیح ہے ہمارے ایک دفعہ وہ راستہ وہ راستہ کیسے صحیح ہے وہ راستہ بھی خراب ہے پوچھو کیسے پوچھو کیسے اگر ہم ایسے گھوم کے آتے ہیں تو جہاں پر وہ سولر لگے ہوا ہیں سولر ہے نا وہاں پر جو پول ہے وہ پول تو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو تو اتنا بڑا گڑا ہے اپنی زمین کے ساتھ ہاں جی نہیں نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ٹرالی آتی جاتی ہے اچھا میں تمہیں دکھا کے آج ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تتنی بڑے ٹرالیاں نکل جاتی ہیں یہ تو پھر ایک چھوٹی سی گاڑی ہے اچھا میں تمہیں دکھا کے نا شام کو ہم زمینوں پر چلتے ہیں نا تو میں تمہیں وہ پول دکھا دوں گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ باندھ ہو جائے گی ٹرالیاں نکل لی ہیں آکر اس کی طرح سے دھوڑی رہے گا آپ کو کماند کتنا ہے آکر دو تین مہینے بعد گنے کی سیزن آنا ہے تین آپشن ہیں یا گاؤں چھوڑ دو یا نہر کے اس طرح والے ہمسائیوں کے گھر میں گاڑی کھڑی کرو یا پھر سٹاپ پہ جو ہے نا ایک دکان لے کے اس میں گاڑی کھڑی کرو اگر گاڑی رکھنی ہے تو ورنہ دونوں کو بیچو اور ایک ون ٹو فائیو لے لو اسی پہ ٹور پہ آیا جائے جو آپ کا دل کرے وہ کرو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈیس کی دو مرد مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں ہاں کرتے سب کچھ ہے سنتے سب کی ہیں کرتے ہوئے جو ان کے مان میں آتا ہے ہاں کیا بات ہے جی یہاں پر ووٹ آتا ہے میری طرف تمہیں اپنا فیصلہ جو ان کے مان میں آتے ہیں اپنا فیصلہ یہ بی بیوں صرف مشورہ لیتے ہیں لیکن کرتے ہیں اپنے مان کی ہاں جی واجی 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 و ما شا اللہ ما شا اللہ ہم لوگ بھی پکوڑے بنانے کے لیے ریڈی ہوئے اور بارش نے بھی انٹری دے دی اور ہمارے یہاں ہی نہیں جل رہی ابھی تم نے وعدہ کیا تھا آج کے ویلوگ میں دکھانا تھا کہ تم نے واقعی پکوڑے بنا کر کھلایا ہے یا نہیں چار دن ابھی اور بارش باقی ہے بنا لو جلدی جلدی یہ دیکھیں یہ کیسے بھیگ دیکھیں ادھر آیا کہ کھڑا ہوا ہے بلکل آرام سے یہ دیکھیں وہاں سے میں نے خودائی کیے ساری پانی گراستہ دیا ایسے تاکہ ایسے نکل کے اس سینڈ میں جا کے تو وہاں سے باہر نکل جائے یہ سارا ماشاءاللہ 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 میں نے انہیں چڑھنے کے لئے میں نے انہیں تو ادھر کے لئے یہ ہی رکھ دیا میں تو اس میں سارا گھی گھی ہو جائے گا چلا جی بارش جائے نا وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکل ابھی اور تیز ہوگی یہ چیک کریں پہلے ایک نسبت اور تیز ہوگی یہ اور ہم پکوڑے انجمائی کرنے ہاں جی آپ میں سے کوئی کھانا چاہے تو آ جائیں تو اس ویڈیو کا بھی اختتام کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سب سے کل جاتے جاتے پکوڑوں کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جائے گا کرتے جائے گا اللہ حافظ اللہ نگمان